کورونا وائرس کے معیشت پر اثرات حکومت نے متبادل انتظامات شروع کر دیئے وزیراعظم عمران خان آج شام پانچ بجے قوم سے خطاب متوقع تعمیراتی انڈسٹری لوکڈاؤن شہراؤں سے متعلق بڑے اعلانات کریں گے سندھ میں لوکڈاؤن کا آٹھمہ روز کراچی میں ناکوں کے باوجود شہری جگہ جگہ غیر ضروری باہر گھومنے میں مصروف سائنس سرکار اب تک راشن تقسیم کا طریقہ کار وزے نہ کر سکی دہاری دار اور مزدور طبقے کو موبائل فون والٹ کے ذریعے پیسے دینے کا فیصلہ ایپ متعرف کروا دی جن شہریوں کے اکاؤنٹس میں دس ہزار سے زیادہ روپے ہوں گے انہیں امداد نہیں ملے گی تصدیق کے لیے نادرہ ایف آئی ایف بی آر اور ایسسٹنٹ بینک سے مدد مانگ لی اور ان کی نمائندگی کا جب تائین ہو جائے گا تو آپ کی سربراہی میں ایک اجلاس ہوگا جس کی آج آپ نے تاریخ رکھتی پہلے صبح کا وقت تھا پھر کیبرٹ بیٹنگ آگی تو آپ نے خود ٹائم چینج کیا اب اپوزیشن نے اگر ملٹی پارٹی کانفرنس کی ہے تو اس پہ کوئی مزاہکہ نہیں ہے اس پہ کوئی حرچ نہیں ہے اس پہ ہمارے بہت سے دوست بھی گئے ہمارے حلیف بھی گئے اور اس میں فائدہ اس میں بھی ہمیں فائدہ تلاش کرنا ہے اور یقیناً اس میں فائدہ ہوگا یقیناً فائدہ ہوگا کیونکہ یہ چیلنج ایسا ہے جس کی شروعات ہیں اس کی ابتدا ہے اور خدا جانے آنے والے دن کیا ہوں تو ہمیں یکچہ ہونا پڑے گا اور اس کے لیے ہمیں کشادہ دلی کا مظاہرہ کرنا ہوگا اگر تنگ دل رہے تنگ نظر رہے تو پھر اس میٹنگ کا مقصد فوت ہو جائے گا میں سمجھتا ہوں جناب سپیکر کہ گو مجھے یہ کہنے کے اجازت دیجئے کہ میٹنگ کا آغاز اچھا نہیں ہوا لیکن اختتام اچھا ہو رہا ہے اور بہت سے جو قائدین یا تشریف فرما ہیں ان کی جو آراز سامنے آئی ہے وہ آراز مفید ہے اچھے انپوٹ سامنے آئے ہیں بہت سے دوستوں نے وضاحتیں کی ہیں میں برملا کہوں گا میں پیپلز پارٹی کے دوستوں کو اگر یہ خلش ہے تو میں پبلکلی سندھ حکومت کی کاوشوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں اعتراف کروں گا اور اس میں کوئی میں ان کی اگر محنت ہے اس کا اعتراف کرنے میں ہم چھوٹے نہیں ہوتے بلکل نہیں ہوتے میں پلوچستان کی حکومت نے جن چیلنجنگ حالات میں چیلنجنگ حالات میں مقابلہ کیا میں انہیں خراج تحسین پیش کرنا چاہوں گا میں خبر پکتنخواہ میں پنجاب ہر صوبے نے اپنی حد تک اس کو ڈیل کرنے کی کوشش کی ہے لیکن آپ خود دوست کہہ رہے ہیں کہ یہ انپریسیڈنٹڈ ہے پاکستان کے لیے نہیں دنیا کے لیے انپریسیڈنٹڈ ہے دنیا نے کبھی اس قسم کا چیلنج نہیں فیس کیا پلیگز بھی آئے مختلف قسم کی بیماریاں آئیں آفتیں آئیں زلزلے آئے فلڈز آئے محدود یہ لا محدود چیلنج ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ پورے دنیا کا کوئی کانٹننٹ جو ہے آج اس سے محفوظ نہیں رہا کوئی ملک کوئی طبقہ کوئی ریجن محفوظ نہیں رہا تو اگر اتنا بڑا اور ان ایکسپیکٹڈ چیلنج آیا ہے تو اس سے نبرد آزما ہونے کے لیے وقت لگے گا پاکستان دیکھئے میں سمجھتا ہوں دوستوں نے تنقید بھی کی میں تنقید کا برا نہیں مناؤں گا میں سمجھتا ہوں کہ میں نے اس تنقید میں تعمیری پہلو تلاش کرنا ہے میں نے دیکھنا ہے کہ اس تنقید میں میرے ملک کا میرے ملک کے شہریوں کا بچاؤ کیسے ہو سکتا ہے اس پر سے بہتری کیسے ہو سکتی ہے آپ پوٹیشن کا کام ہے تنقید کرنا یہ ان کا رول ہے مجھے اس پہ برا نہیں منانا چاہیے لیکن میں نے دیکھنا ہے کہ ان اس تنقیدی پہلو میں سے اگر کوئی اچھی بات ہو رہی ہے تو اس اچھی بات کو ہمیں سمونا چاہیے اور سمو کر آگے بڑھنا چاہیے اس لیے میں اس چیز کو کہوں گا کہ اس آج کی نشست کا میں ابجیکٹیو جو ہے وہ یہ ہے پولٹیکل انکلوزن جو آج ہوئی آپ نے دیکھا آپ نے کل کہا کہ گیارہ پارٹیز موجود تھی شیری ریمان صاحبہ فرما رہی تھی بالکل تھی پولٹیکل انکلوزن تھی آج بھی پولٹیکل انکلوزن کا مظاہرہ کیا گیا آپ سب نے کیا اور اس کے ساتھ ساتھ سوشل ڈسنسن کی بات کی گئی اس پہ کنسنسس ہے سب کا کہ ہم نے کس طرح احتیاطی تدابیر سے اپنا بچاؤ کرنا ہے میں یہاں جناب سپیکر بالکل آہ سعید غنی صاحب اگر وہ آج اس آہ اس آہ بابا سے دو چار ہیں میں دعا گوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو جلد از جلد سے احتیاط کرے ہمیں ہر کسی کے لئے دعا جتنے پاکستان میں اس وقت جو ہزار کنفرم کیسز کا آپ نے ذکر کیا ہے آئیے مل کے دعا کریں اللہ ان کو صحت احتیاط کرے اور اللہ ہمیں ان کی حفاظت کی ملتا ہے